شاہ نوازدھانی کی شاندار انٹری اگر آپ شاہ نوازدھانی کی فین ہیں تو سب سے پہلا آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور کومنٹس کے اندر کیا شاہ نوازدھانی کو کھیلنا چاہیے اس کانسر یس یا نو ضرور لکھنا ہے پاکستانی کے ٹیم کے سابق کپتان اور مجودہ کمنٹیٹر امیز راجہ انہوں نے سفارش کیا شاہ نوازدھانی کی پاکستان ٹیم میجمیٹ سے اور اور ہلکہ ان کو ضرور شامل کریں سیکنڈ ٹیسٹ میج میں آپ کے ساتھ ان کے سٹیٹس شیئر کرتا ہوں اب تک فرسٹ کلاس کے انہوں نے آٹھ میچز کھیلے ہیں جس میں انہوں نے ٹونٹی سیمن وکٹس لئے ہیں لسٹ اے میں انہوں نے چھ میچز کھیلے ہیں جس میں انہوں نے پانچ وکٹے لے رکھی ہیں ٹی ٹونٹیز کے اندر انہوں نے چار میچز کھیلے ہیں نو وکٹے یعنی پی ایسل کے اندر ریسنڈی جہاں انہوں نے ٹوٹل چار میچز کھیلے تھے اور نو وکٹے لی تھی لیڈنگ وکٹے تھی پی ایسل ٹوزن ٹوئنٹی ون کے اندر اور آپ جانتے ہوں گے ان کی ایج بھی صرف بائیس سال ہے یعنی ینگ ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو کافی زیادہ سرب کر سکتے ہیں یہ لڑکانہ کے چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ایک غریب کھرانے سے ان کا تعلق ہے انہوں نے فرس ٹائم یا ٹرائل دینے کے لیے شوز نہیں تھے ان کے سو انہوں نے دو سے شوز مانگیا اور ٹرائل دینے کے لیے گئے جہاں سیلیکٹ ہوئے پھر پی ایسل کے اندر نظر آئے اور اب انٹرنیشنل لیول تک جہاں پہنچے ہیں پاکستان کے گرین جرسی کو اب رپسنٹ کریں گے ان کو ٹوئنٹی کے اندر بھی بہت جلد شامل کیا جائے گا فرسٹ اف فال اب ان کو ٹیسٹ کے اندر موقع دیا جائے گا سب کا کرکٹرز اور بہت سے لوگوں خیال ہے کہ ان کو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں زیادہ سکسس ملی یعنی پی ایسل کے اندر سو انہیں زمباوے خلاف ٹی ٹوئنٹیز کے اندر شامل کرنا چاہیے تھا مگر پاکستان کرکٹ کا ایک نظام اور ٹیم منجمنٹ یہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتی سو ان کو ٹی ٹوئنٹیز کے اندر شامل نہ کیا گیا اور یہ آخری موقع ہے پاکستانی ٹیم منجمنٹ کے پاس کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پلیئرز بینچ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو موقع نہیں ملتا سو اس طرح ان کا ٹیلنٹ ویسٹ ہو جاتا ہے سب سے بہترین موقع ہے کہ ان کو چانس دیں ایک چھوٹی سی ٹیم جو کہ زیادہ ایکسپریئنس نہیں ہے اس کے پاس ٹیسٹ کرکٹ کے اندر سو جو ینگ لڑکے لے کے گئے ہیں جیسے سوش شکیل شانواز دھانی لیکس پینر زہد محمود پاسٹ بارتابش خان یہ نہیں ان کو چانس دیں تاکہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ کا ٹیسٹ چیک کرسکیں کہ انٹرنیشنل نیول پر کیسے پر فارم کیا جاتا ہے آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سکنے در ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو چلے کی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ